ایک سو آٹھ معاویہ بن حیدل عزیل اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا اپنی حیثیت کے مطابق اس سے کھلا پلا اور کپڑے پہنا دیکھ اس کے مو پر پتھر نہ مارنا برا بھلا نہ کہنا اس کی اصلاح کے لیے تنبیہ کرنی ہو تو گھر سے نہ نکالنا مگر خود کچھ مدت کے لیے گھر سے علیدہ ہو جانا ایک سنو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان میں سب سے زیادہ وہ شخص کامل ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہو ایک سو دس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سامان آرزی اور فانی ہے مگر اس آرزی اور فانی سامان میں سب سے بہتر نیک بیوی ہے ایک سو گیارہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم سب کسی نہ کسی کے سرپرست ہو اور تم سب سے پوچھا جائے گا اس کے مطالق جس کا وہ سرپرست تھا بادشاہ سے اپنی ریایہ کے مطالق ہر عورت سے اس کے خانون کے گھر اور بچوں کے مطالق پس تم سب کے سب سرپرست ہو اور سب سے ان کی ریایہ کی باس پرس ہوگی ایک سو بارہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رقم جو تو خرج کرے جہاد میں اور وہ رقم جو تو خرج کرے کسی قیدی کے چھڑانے میں اور وہ رقم جو تو خرج کرے کسی مسکین پر اور وہ رقم جو تو اپنے بال بچوں میں خرج کرے ان سب کا تو سواب ہے مگر سب سے زیادہ سواب اپنے بال بچوں پر خرج کرنے کا ہے ایک سو تیرہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میں کسی غیر اللہ کے سجدے کو جائز سمجھتا تو عورت کو حکم دیتا کہ خوابین کو سجدہ کرے ایک سو چودہ سعاد رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رقم بھی اللہ کی رضا مندی کے لئے خرج کرے اس کا سواب تجھ کو ملے گا حتی کہ جو لقمہ بیوی کے موں میں ڈالے اس کا سواب بھی تجھ کو دیا جائے گا ایک سو پندرہ ایک روایت ہے کہ فرمایا رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس گھر میں کتہ یا بلی کی تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ایک سو سولہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر رشک نہیں پیدا ہوا سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے حالانکہ میں نے ان کو دیکھا تک نہ تھا وہ میرے بیہا سے پہلے فوت ہو چکی تھی مگر یہ رشک اس لیے تھا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا ذکر بہت فرماتے تھے اور حضرت کوئی بکری زباہ کرتے تو گوشت کا حصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کی سہیلیوں کو بھی بھیجتے میں حضرت سے عرض کرتی کہ آپ ان کا اس طرح ذکر کرتے ہیں گویا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہ سے زیادہ خوبیوں والی عورت ہی نہیں ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے وہ بڑی خوبیوں والی تھی ان میں یہ خوبیاں تھی نیز خدا نے مجھے اس کے بطن سے اولاد بھی عطا فرمائی ایک سو سترہ انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے جو انسار میں سے تھے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان بن عبداللہ کے ساتھ سفر میں تھا وہ سفر بھر میری خدمت کرتے گئے میں ان کو روکتا تھا تو انہوں نے کہا میں اس لیے تیری خدمت کرتا ہوں کہ تُو انسار میں سے ہے میں نے انسار کو دیکھا تھا کہ انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی ہے کہ میں نے قسم کھالی ہے کہ جب کبھی انسار رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی شخص میرے ہمراہ ہوگا میں ضرور ہی اس کی خدمت کروں گا ایک سو اٹھارہ حضرت بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ ان اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا اُس شخص کی کیا تعلق ہے جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہم میں سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ایک سو انیس حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس سے ایک فقیر گزرا آپ نے اُس کو روٹی دے دی پھر ایک شخص گزرا جس کے کپڑے غریبانہ تھے حضرت عائشہ نے اُس کو بٹھا کر کھانا کھلایا کسی نے اس تفرقی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کریں ایک سو بیس انس رضی اللہ تعالیٰ انہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عزت کی کسی نوجوان نے کسی بوڑے کی اس کے مو مر ہونے کی وجہ سے مگر اللہ تعالیٰ مقرر کرے جوانوں کو کہ اس شخص کی عزت نہ کریں جبکہ وہ مومر ہو ایک سو اکیس انس رضی اللہ تعالیٰ انہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے ہم نشین اور اچھے ہم نشین کی مثال اتار اور لوہار کی مثال ہے اتار کے پاس اگر تو بیٹھے گا تو وہ یا تو تجھے تحفہ دے گا یا تو اس کی خوشبودار چیز مول لے گا ورنہ کم سے کم خوشبو تو تجھے پہنچے گی ہی اور لوہار کے ساتھ بیٹھنے کی صورت میں تیرے کپڑے جلیں گے ورنہ دھوئے کی بو وغیرہ تجھے دکھائے گی ایک سو بائیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انھ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کبھی اس کے مال کی خاطر کبھی اس کے خاندان کی وجہ سے بس اللہ تجھ کو سمجھ دے تو نکاح کر عورت سے اس کی دینداری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سو تئیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انھ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی مذہب پر اس کے دوست کا بھی اثر ہوتا ہے پس آدمی کو چاہیے کہ اچھی طرح دیکھ لیا کرے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے ایک سو چوبیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انھ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں پائی گئیں اس نے ایمان کی حلاوت پائی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو ساری دنیا سے عزیز ہوں دوسرے یہ کہ جس سے محبت کرے اللہ کی خاطر کرے تیسرے یہ کہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو ایسا ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں پڑ جانے کو ناپسند کرتا ہے ایک سو پچیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انھ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات اشخاص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سائے کرے گا جس دن کے اللہ کے سائے کے سوا اور کہیں سائے نہیں ملے گا ایک عدل کرنے والا اور دوسرے وہ شخص جو جوانی کی عمر ہی سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہا تیسرے وہ شخص جس کا دل ہر وقت عبادتگاہ کی طرف لگا ہو کہ کب آزان ہو اور کب نماز کی طرف جائے چوتھے وہ شخص جنہوں نے آپس میں محبت کی تو اللہ کی خاطر محبت کی جب وہ اکھٹا ہوتے ہیں تو اللہ ہی کی رضا مندی کے لیے اور جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ ہی کی رضا جوی کی خاطر پانچ میں وہ شخص اسے کسی خوبصورت خاندانی عورت نے اپنی طرف مائل کیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں چھٹے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اس طرح خیرات کرے کہ اس کا بایا ہاتھ نہ جانے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ساتھوے وہ شخص کہ اکیلے بیٹھے اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں آنسوں سے بہ پڑے ایک سو چھبیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ اور تم ہرگز ایمان نہیں لاسکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو اور لوگوں کیا نہ آگاہ کرو میں تم کو ایسی بات پر کہ اگر تم وہ کرو تو آپس میں محبت ہوگی سنو وہ یہ ہے کہ آپس میں بہت سلام کیا کرو ایک سو ستائیس مقدام بن معادی قرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی سے محبت کرے تو اس کو بتا دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں ایک سو اٹھائیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک دوسرا شخص پاس سے گزرا تو بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس گزرنے والے شخص سے بہت محبت ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس کو اطلاع کر دے وہ گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تجھ سے بھی محبت کرے ایک سو انتیس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ جنگی قیدی پکڑ کر آئے ان قیدیوں میں ایک عورت تھی اور ادھر ادھر بھاگی پھرتی تھی اور جب کوئی بچہ اس کو ملتا تو وہ اس کو اپنے گلے سے لگاتی اور اس کو اپنا دودھ پلاتی تھی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت جو دوسروں کے بچوں کو گلے سے چمٹائے پھرتی ہے کیا اپنے بچے کو آگ میں پھیک سکتی ہے ہم نے عرص کیا ہرگز ممکن نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ عورت اپنے بچے پر اتنی رحیم نہیں جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں رحیم ہے ایک سو تیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی لقمہ بکھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور جب پانی کا گھوٹ پیے تو اللہ کی حمد کرے ایک سو اکتیس عمر بن عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں کو گمراہ سمجھتا تھا اور بد پرستی کو برا جانتا تھا کہ میں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو لوگوں کو نئی نئی باتیں سناتا ہے یہ سن کر میں اپنی اوٹنی پر سوار ہوا اور مکہ میں گیا مہاں جا کر معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے الہدہ رہتے ہیں اور آپ کے قوم آپ پر زیادتیاں کر رہی ہیں میں مخفی طور پر حضرت کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے میں نے کہا کیا تعلیم دے کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تعلیم دے کر بھیجا ہے کہ لوگ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں بد پرستی چھوڑ دیں ایک خدا پر ایمان لائیں میں نے کہا اس وقت آپ کے ساتھ کون ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام اور ایک آزاد ان میں آپ کے ساتھ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میں نے کہا میں بھی آپ کی جماعت میں شامل ہوتا ہوں آپ نے فرمایا تُو اس کو برداشت نہیں کر سکتا تُو میری اور لوگوں کی حالت کا مشاہدہ نہیں کرتا تُو اپنے وطن میں جا پھر جب تُو سنے کہ میرا سلسلہ ترقی کر گیا تو پھر میرے پاس آئی ہو اس پر میں اپنے وطن چلا گیا پھر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور میں اپنے وطن ہی میں رہا مگر آنے جانے والوں سے ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات دریافت کرتا رہتا تھا آخر کچھ لوگ مدینہ کے رہنے والے ہمارے وطن میں آئے میں نے ان سے دریافت کیا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کو قتل کرنا چاہا مگر وہ آپ کو قتل نہ کر سکے اور آپ مدینہ میں آگئے اور لوگوں کا خیال بڑی صورت سے آپ کی طرف ہو رہا ہے یہ سن کر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے دنوں میں جو کچھ دین کے آحکام نازل ہوئے ہیں ان سے مجھے متعلہ فرمائے اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے مسائل سکھائے 133 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خط پڑھا کہ میں نے کبھی ایسا نہ سنا تھا اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں تم کو اگر وہ باتیں معلوم ہو جو مجھے معلوم ہیں تو ہنسو کم اور روز زیادہ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے کپڑے سے ڈھاپ لیے اور سب اونچی آواز سے رونے لگے ایک سو چونتیس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے بالخصوص حسنِ ذن رکھنا چاہیے ایک سو پیتیس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسی کہ ہانڈی کے جوش کھانے کی آواز ایک سو چھتیس ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے اور ہم آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا میری وفاق کے بعد جو فتوحات اور مال کی کسرت ہوگی اس کے فتنوں سے تمہارے متعلق ڈرتا رہتا ہوں ایک سو سنتیس ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا تو مزے میں میٹھی اور نظر آنے میں خوب سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو زمین میں حکومت دینے والا ہے وہ دیکھے گا تم کیا کیا کارروائییں کرتے ہو پس لوگوں بچے رہنا دنیا سے اور بچے رہنا عورتوں سے ایک سو اڑتیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ نہیں ہے مزے کی زندگی مگر آخرت کی زندگی ایک سو انتالیس مستورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں ہے دنیا بمقابلہ آخرت کے مگر جیسا کوئی شخص ایک سمندر میں اونگلی ڈبو کر ایک قطرہ نکال لائے ایک سو چالیس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے اور لوگ آپ کے اردگرد تھے کہ آپ ایک کنکٹے مرے ہوئے بکرے کے بچے کے پاس سے گزرے آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا کوئی ہے جو اس کو ایک درہم کے بدلے خریدے لوگوں نے ارس کیا کہ ہم تو اس کو مفت بھی نہیں لے سکتے اب تو یہ مرہ ہوا ہے جب زندہ تھا تب بھی عیبدار ہونے کی وجہ سے ایک درہم کے عیوز میں مہنگا تھا اس پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ مردار تمہاری نظروں میں اتنا حقیر نہیں جتنی حقیر یہ دنیا اللہ کی نظروں میں ہے ایک سو اکتالیس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینہ کی پتھریلی زمین پر چل رہا تھا سامنے سے اہد کی پہاڑی نظر آئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پہاڑی کے برابر بھی سونا مجھے مل جائے تو میرے دل کی خواہش یہی ہے کہ میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دوں کہ تین دن بھی میرے گھر میں سونا نہ رہے ہاں اگر رہے بھی تو قرض ادا کرنے کے لئے ایک سو بیالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کم درجہ والوں کی حالت کے مشاہدہ کیا کرو اور اپنے سے بڑے مرتبہ والوں کی حالت زیادہ مت دیکھو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو انعامات تم پر اللہ کے ہیں ان کی قدر نہ کر سکو گے ایک سو تیتالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص ایسے شخص کی طرف نظر کرے جو اس سے مال میں جسمانی قوت میں زیادہ ہے تو اسے چاہیے کہ اس شخص کو بھی دیکھے جو مال و جسم میں اس سے کم ہے ایک سو چوالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ میں نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے ستر کے قریب ایسے صحابی دیکھے کہ ان میں سے کسی کے جسم پر پورا لباس نہیں تھا کسی کے پاس تہبند تھا تو اوپر کی چادر نہ تھی اگر اوپر کی چادر تھی تو الگ تہبند نہیں تھا اسی چادر کو گردن میں باندھی ہوئے تھے جو کسی کے ٹکنوں تک پہنچتی تھی اور کسی کی آدھی پندلیوں تک اور بیچارہ ننگے ہونے کے ڈر سے کپڑے کو ہاتھ سے پکڑے رہتا تھا ایک سو چھالیس سحیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرش کیا یا رسول اللہ آگا فرمائیے ایسے کام پر کہ اگر میں وہ کام کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رقبتی اختیار کر تو اللہ تجھ سے محبت رکھے گا اور لوگوں کے مال و دولت کی خواہش نہ کر لوگ بھی تجھے پسند کریں گے ایک سو سنتالیس حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کر رہے تھے اس مالی فراقی کا لوگوں پر جو ان کے زمانے میں تھی اس پر آپ نے فرمایا میں نے دیکھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں کہ بعض دفعہ سارا سارا دن بھوک سے بیتاب رہتے اور پیٹ بھرنے کے لیے ردی سے ردی کھجوریں آپ کے پاس نہ ہوتی ایک سو اور تالیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ان دنوں ہمارے گھر میں تھوڑے سے جوہ جو ہمارے غلے کی کوٹھی میں پڑے تھے کوئی چیز انسان کے کھانے کے لائق نہ تھی میں اس سے گزارا کرتی تھی یہاں تک کہ جب زیادہ دن گزر گئے تو میں نے ان کو ناپا جس پر وہ جلدی ختم ہو گئے ایک سو انچاس عمر بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوڑا اپنی وفات کے وقت نہ کوئی دینار اور درہم نہ غلام نہ لونڈی اور نہ کوئی چیز سوائے آپ کے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوتے تھے اور آپ کے ہتھیاروں اور اونٹنی کے جو آپ نے مسافروں کے لیے خیرات کے طور پر دے دی تھی ایک سو پچاس خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حجرت کی رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ محر اللہ کی رضا مندی چاہنے کے لیے جس کا ثواب اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے پھر ہم میں سے باس کو دنیا میں کوئی عجر نہ ملا ان میں سے صحابی مسعاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ عہد کی جنگ میں شہید کیے گئے اور ان کے پاس صرف ایک کمبل تھا پس جب ہم اس سے ان کا سر ڈھانکتے تھے تو پیر ننگے رہ جاتے تھے اس پر ہم کو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانک دیں اور بدن پر خرنام گھاس ڈال دیں لیکن بعض ہم میں سے ایسے ہیں جن کو دنیا کی فتوحات ملی ایک سو اکیاون سحیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی قدر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو بھی اللہ تعالی کسی دہریہ کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا ایک سو باون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے سب کام اللہ سے غافل کرنے کا موجب ہیں مگر ہاں جو اللہ کا ذکر کرے اور اس سے محبت کرے اور جو علم سکھائے یہ امور بے شک موجب غفلت نہیں ہے ایک سو تریپن کعب بن آیاز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی عمر فتنے کا موجب ہوا میری امت کا فتنہ مال ہے ایک سو چوون حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا اس دنیا میں کوئی حق نہیں سوائے ان باتوں کے یعنی ایک گھر ہو جس میں رہے اور کپڑا جس سے اپنی شرم گہا ڈھاکے اور معمولی سے غزہ اور پانی ایک سو پچپن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا اس وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے پھر فرمایا آدمی کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال حالانکہ اے آدمی تیرا مال کوئی بھی نہیں ہاں جو تُو نے کھایا اور فنا کر دیا یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا یا خدا کی رہ میں اور اگلے جہاں میں بھیج دیا ایک سو چھپن قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھیڑیے جو بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیا جائیں تو اتنا نقصان نہیں کریں جتنا انسان کے دین کو مال کی حرص اور برائی کے خیال نقصان پہنچاتے ہیں ایک سو ستاون عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے پھر اٹھے تو آپ کے پہلوں میں اس چٹائی کے نشان لگے ہوئے تھے ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو آپ کے لئے نرم بچھونا تیار کریں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا کی آرام و آسائش سے کیا واسطہ میں نہیں ہوں دنیا میں مگر مسافر کی طرح جو ذرا کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کے لئے رکا پھر اسے چھوڑ کر چل کھڑا ہوا ایک سو اٹھاون ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال تک آپ کے خاندان پر کبھی دو دن متواتر ایسی نہیں آئے کہ انہوں نے پیٹ بھر کر روٹی بھی کھائی ہو ایک سو ساٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تین مہینے ہم پر ایسے گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی کسی نے کہا گزر کس طرح ہوتی تھی انہوں نے فرمایا کبھی خجوریں کھالی اور پانی پی لیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمسایہ انساری تھے وہ کبھی کبھی بکریوں کا دودھ بھیج دیا کرتے تھے تو دودھ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دیا کرتے تھے ایک سو اکسٹھ سعید مقری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے ان لوگوں کے سامنے بکری کا بھونا ہوا گوشت تھا انہوں نے حضرت ابو حریرہ کو بھی کھانے کو بلایا حضرت ابو حریرہ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا سے کوچھ فرمایا ایسے حال میں کہ آپ نے پیٹ بھر جوکی روٹی نہیں کھائی ایک سو باسٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ اس وقت کس غرص کے لیے تم اپنے گھروں سے باہر آئے ہو انہوں نے ارس کیا ہم کو بھوک لگی ہوئی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی بھوکی بہار لائی ہے چلو یہاں سے یہ کہہ کر باہر چل پڑے اور انسار میں سے ایک شخص کے گھر مہنچے وہ گھر پر موجود نہیں تھا اس کی بیوی نے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا آئیے تشریف لائیے آپ نے فرمایا تمہارا خاوند کہاں ہے اس نے کہا کہ کوئے سے میٹھا پانی لینے گیا ہے اتنے میں وہ انساری بھی آ پہنچا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا تو کہنے لگا الحمدللہ پھر کہا آج میرے سوا کسی کے ہاں موجود مہمان نہیں ہوں گے پھر وہ ان کے پاس کھجور کی تہنی پھلوں سے لدی ہوئی لائیا اور ان کے سامنے رکھ کر کہا کھاؤ پھر چھوڑی لی رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ دینے والے جانور زباہ نہ کرنا اتفاق سے اس کے پاس ایک دودھ نہ دینے والی بکری تھی اس نے اسے زباہ کیا پھر سب نے کھجوریں اور بکری کا گوشت کھایا اور پانی پیا پھر جب سیر ہو گئے تو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم سے قیامت کے روز اس انام کے متعلق بھی سوال ہوگا دیکھو تم لوگ گھر سے بھوکے نکلے تھے پھر جانے سے قبل یہ نعمت تم کو ملی 163 عطبہ بن غرزان رضی اللہ تعالی عنہ نے جبکہ وہ بسرہ کے حاکم تھے ایک خدبے میں اللہ کی حمد و سنہ کے بات فرمایا مجھے یاد ہے وہ زمانہ جبکہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ میں صرف سات اشخاص مسلمان تھے میں ان میں سے ساتوہ تھا اور ہم کو سوائے درخت کے پتوں کے اور کوئی غزہ نہ ملتی تھی یہاں تک کہ ان کے کھانے سے ہماری باچیں زخمی ہو گئی تھی انہی دنوں میں کہیں سے مجھے ایک چادر ملی میں نے پھاڑ کر اس کے دو حصے کر کے ایک آپ لے لیا اور ایک مالک کو دے دیا اور ہم دونوں نے تہبن کے طور پر اس کو استعمال کیا مگر آج یہ حال ہے کہ سب لوگ کسی نہ کسی جگہ حاکم ہیں پھر کہا میں پنہ مانگتا ہوں کہ اپنے نفس میں کوئی بڑائی محسوس کروں ایک سو چونسٹھ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چادر اور ایک تہبن نکال کر ہم کو دکھائے اور کہا کہ ان دو کپڑوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی ایک سو پینسٹھ سعاد بن بقاس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ جنگلوں میں جاتے تو ہمارا کھانا کیکر اور دوسرے درختوں کے پتے ہوتے تھے یہاں تک کہ ہم بقریوں کی طرح مینگنیا کرتے تھے ایک سو چھا سٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے یعنی اے اللہ محمد کے خاندان کو اتنا رزق دے جس سے ان کا گزارہ چل سکے ایک سو سٹھ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں کہ ایک دفعہ میں بھوک کے مارے راستے کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے میرے چہرے اور دل کی حالت معلوم کر لی پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا آہ میرے ساتھ ہا میں آپ کے ساتھ چل پڑا آپ گھر گئے میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی اجازت مانگنے پر میں بھی اندر گیا وہاں پر میں نے دودھ کا پیالہ پایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے گھر والوں نے کہا فلان شخص نے حضور کو توفہ بھیجا ہے آپ نے فرمایا اے ابو حریرہ میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جا غریب خانہ والوں کو بلالا غریب خانہ میں وہ مہمان رہتے تھے جن کے بیوی بچے نہ کوئی ذریعہ مواش تھا حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب کہیں سے صدقہ آتا تو آپ وہ صدقہ غریب خانہ والوں کو بھیجوا دیتے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ ایک پیالہ دودھ سے غریب خانہ والوں کا کیا بنے گا اس دودھ کا زیادہ حقدار تو میں ہوں کہ میں پی کر طاقت پاؤں مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں تھا میں ان غریب خانہ والوں کے پاس گیا اور ان کو بلالایا وہ آئے اور اجازت لے کر اندر گئے اور گھر میں اپنی جگہ بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پیالہ لے اور ان کو دینا شروع کر میں پیالہ لے کر ایک ایک کو دینے لگا ایک شخص پیالہ لیتا اور خوب سیر ہو جاتا تو مجھے واپس کر دیتا پھر میں دوسرے کو دیتا پھر وہ پی کر سیر ہو جاتا اور پیالہ مجھے واپس کر دیتا اسی طرح بلاخر وہ پیالہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ سب سیر ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لے کر اپنے ہاتھ میں رکھا پھر مسکرا کر مجھے دیکھا اور فرمایا اے ابو حریرہ میں نے ارس کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ بس میں اور تو باقی ہیں میں نے ارس کیا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بیٹھ اور پی میں بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کہ اور پی میں نے اور پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پی میں نے اور پیا مگر آپ بار بار یہی کہتے تھے کہ پی یہاں تک کہ میں نے ارس کیا حضور قسم ہے اُس ذات کی جس نے حضور کو سچا دین دے کر بھیجا اب میں اس دودھ کی گنجائش نہیں پاتا اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور بسم اللہ پڑھ کر بقیہ دودھ پی لیا ایک سوڑسٹھ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا کہ آنے جانے والے یہ سمجھ کر کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے میری گردن پر پیر رکھ کر جھاڑ دے حالانکہ مرگی وغیرہ نہ تھی صرف بھوک کے مارے ایسا ہوا تھا ایک سو انتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس سا جو تقریباً سوا دو من پختہ کے بدلے گروی پڑی ہوئی تھی ایک سو ستر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا چمڑے کا تھا جس کے اندر خجور کے پتے بھرے ہوئے تھے ایک سو اکھتر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ جو اسلام لائے اور اس کا رزق گزارے کے قابل اس کے پاس موجود ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر قنات بخشی ہے ایک سو بہتر فضانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو کئی لوگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑے کھڑے گر جایا کرتے تھے ارد گرد کے دیہات کے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑھا ہے جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تو ان گرنے والوں کو فرماتے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تکلیفوں کے عوض کیسے کیسے ثواب مقرر کیے ہیں تو تم پسند کروگے کہ تمہاری یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور زیادہ ہو جائیں ایک سو تہتر مغداد بن معادی قرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے پیٹ سے زیادہ بڑا برطن کبھی نہیں بھرا حالانکہ آدمی کو چند لقمیں جو اس کی پیٹ قائم رکھتے ہیں کافی ہیں لیکن اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو یوں کرے کہ تیسرا حصہ کھانے کے لیے تیسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے رکھے ایک سو چہتر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے صحابہ نے دنیا کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ سن رکھو کہ سادگی سے بسر کرنا بھی ایمانداری میں داخل ہے ایک سو چھیتر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ خندق کی لڑائی میں خندق کھود رہے تھے کھودتے کھودتے ایک نہایت سخت پتھر نکلا لوگ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرص کیا حضور خندق میں ایک نہایت سخت پتھر آ گیا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں آتا ہوں پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کا پیٹ بندھا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے تین دن سے کوئی چیز چکھی نہ تھی حضرت نے قدال لی اور اس پتھر پر ماری تو وہ پتھر ریت کی طرح بھر بھرا گیا اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے کی اجازت مانگی اور گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت بھوک کی وجہ سے دیکھی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے اس نے کہا ہاں ہے تھوڑے سے جوہ کے دانے اور ایک بکری کا بچہ ہے میں نے بکری کے بچے کو زبا کیا اور اس نے جوہ پیسے اور ہانڈی میں گوشت چڑھا دیا پھر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اس وقت آٹا گندھا ہوا تھا اور ہانڈی چوہلے پر چڑھی ہوئی پک رہی تھی میں نے آپ سے عرض کیا حضور تھوڑا سا کھانا تیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی چلیں پھر پوچھا کھانا کتنا ہے میں نے آپ کو ساری بات سنا دی آپ نے فرمایا بہت ہے امدہ ہے تو جا اور اپنی بیوی سے کہنا ہانڈی چولے سے نہ اتارنا اور نہ روٹیا تندور میں پکائے جب تک کہ میں نہ آؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو کہا کہ لوگوں چلو اٹھو اس پر سب مہاجر اور انسار اٹھ کھڑے ہوئے میں آگے آگے اپنی بیوی کے پاس پہنچا اس نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ تُو نے کیا کیا میں نے کہا کہ میں نے آہستہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ حضرت لوگوں کو لے آئے میری بیوی نے آٹا نکالا حضرت نے اپنا مبارک لعاب دہن اس میں ملا دیا اور برکت کی دعا مانگی پھر ہانڈی کی طرف گئے اور اس کو بھی مبارک لعاب دہن سے متبرک کیا اور برکت کی دعا مانگی پھر میری بیوی سے فرمایا ایک اور روٹیاں پکانے والی کو بلا جو تیرے ساتھ مل کر روٹیاں پکائے اور ہانڈی سے سالن نکالتے جاؤ مگر ہانڈی کو چولے سے نہیں اتارنا رابی کہتا ہے کہ لوگ ایک ہزار کے قریب تھے اور خدا کی قسم سب نے کھانا کھایا یہاں تک کہ کھانا بچ رہا اور ہماری ہانڈی جوش مار رہی تھی اور آٹا تنور میں پک رہا تھا ایک سو ستتر ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک انسار میں سے ایک شخص آیا پھر وہ واپس جانے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے انساری بھائی سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا حال ہے اس نے کہا اب اچھے ہیں آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ان کی بیمار پرسی کے لئے چلے اس پر آپ کھڑے ہوئے آپ اور ہم کچھ اوپر دس آدمی تھے اور ہمارے پاؤں میں نہ جوتیاں تھیں نہ موزے اور نہ سروں پر ٹوپیاں اور نہ بدن پر کرتے تھے ہم پیدل چل کر وہاں پہنچے ہم لوگ بیمار کے پاس سے ہٹ گئے یہاں تک کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی بیمار کے نزدیک ہوئے ایک سو اٹھتر ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے اگر تُو وہ مال جو تیری ضرورت سے زیادہ ہو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرے تو تیرے لئے بلا ہے اور اپنی ضروریات کے لئے تجھ پر کوئی ملامت نہیں اور جب تُو خرچ کرنے لگے تو اپنے اہل و ایال سے ابتدا کر اول خیش بادہو درویش ایک سو اناسی عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شام کرے اپنے گھر میں امن سے بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اس کے پاس اس روز کا کھانا موجود ہو تو وہ ایسا سمجھے گویا ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہیں ایک سو ایسی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی انتہا فرما برداری میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرے ایک سو ایک یاسی عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک گاؤں کا رہنے والا شخص مکہ کے راستے میں ملا عبداللہ بن عمر نے اس کو سلام کیا اور اس کو سواری کے لیے اپنا گدھا دیا اور اس کو اپنے سر کی پگڑی پہنا دی راوی کہتا ہے کہ یہ گاؤں کے رہنے والے لوگ تھوڑی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں آپ نے دینے میں زیادتی کیوں کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے باپ کا دوست تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ باپ کی انتہائی خدمت یہ بھی ہے کہ اپنے باپ کی وفات کے بعد باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کرے ایک سو بیاسی مالک بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے بلی سلمہ قبیلہ کا ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے باپ فوت ہو چکے ہیں کیا اب بھی ان کی کوئی خدمت میں کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا تُو رحمت تُو رحمت مانگ اللہ تعالی سے ان کے لیے اور جو وعدے انہوں نے لوگوں سے اپنی زندگی میں کیے تھے وہ تُو پورے کر اور جن رشتہ داروں سے حسن سلوک ان کے ذمہ تھا وہ تُو ادا کر اور ان کے دوستوں کی تکریم کر ایک سو تیراسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مندی زیادہ مال و دولت کا نام نہیں ہے دولت مندی تو دل کی دولت مندی ہے ایک سو چوراسی حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا آپ صلی اللہ تعالی نے مجھے ٹال دیا پھر مانگا پھر ٹال دیا پھر فرمایا اے حکیم یہ مال و دولت تو نظر آنے میں سرسبز اور مزے میں میٹھے ہیں لیکن جس شخص کو بغیر حرز کے مال و دولت ملے اس میں برکت ہوتی اور جس شخص کو یہ مال و دولت دل کی لالت سے ملے اس میں برکت نہیں ہوتی اور ایسے شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہوتی ہے جس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اے حکیم دینے والے ہاتھ بہتر ہیں لینے والے ہاتھ سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے میں آئندہ کسی شخص سے کچھ نہ لوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دوں گا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن اپنے زمانہ خلافت میں حکیم کو بلاتے کہ انہیں ان کا وظیفہ دیں لیکن وہ لینے سے انکار کر دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن اپنے زمانہ خلافت میں ان کو بلا کر وظیفہ دینا چاہتے تھے مگر وہ انکار کرتے رہے اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن نے اعلان کیا کہ لوگو گواہ رہنا کہ میں اس شخص یعنی رضی اللہ تعالی عن نے اپنی وفات تک کبھی کسی سے نہیں لیا ایک سو پچیاسی ابن مسود رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فقر و فاقع میں گرفتار ہوا اگر وہ اپنی ضروریات لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کا فقر و فاقع دور نہ ہوگا اور جو شخص اللہ کے حضور میں پیش کرے تو بہت امید ہے کہ اللہ جلد یا بدیر اپنا رزق اس کو عطا فرمائے گا ایک سو چھ سو بان رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ نے فرمایا جو اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرے گا اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں کبھی انسان سے کچھ نہ مانگوں گا اس پر یہ شخص کبھی کسی سے نہ مانگتا تھا ایک سو ستاسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انس روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ گویا لوگوں سے آگ کا انگارہ مانگتا ہے اب خواہ کم ملے یا زیادہ ایک سو اٹھاسی کب سے رضی اللہ تعالی انس روایت ہے کہ مجھ پر ایک چٹائی پڑ گئی یعنی کسی مقدمے میں ڈگری ہو گئی میں اس کی رقم لیے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امداد لینے کے لیے حاضر ہوا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس ٹھہرے رہو جب کہیں سے زکاة کا روپیہ آئے گا تو ہم تم کو کچھ دے دیں گے پھر آپ نے فرمایا اے قبصیہ سوائے تین آدمیوں کے سوال کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ایک وہ شخص جس پر کوئی مشکل پڑ جائے تو اس کے لیے ضروری امداد مانگنا ہو گیا اس کے لیے جائز ہے کہ کاروبار جاری کرنے کے لیے وہ ضروری پونجی مانگ کر گزارہ شروع کرے تیسرے وہ شخص کہ فاقہ درپیش ہو تو وہ جب اس قوم کے سمجدار آدمی تصدیق کریں کہ واقعی فاقہ درپیش ہے تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ گزارہ کرنے کے لیے ضروری معاش کا سوال کرے لیکن ان صورتوں کے سوا سوال کرنا حرام ہے جو سوال کر کے کھائے وہ حرام کھاتا ہے ایک سو نواسی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین اسے نہ سمجھ دروازوں پر پھرتا ہے بلکہ اصل یعنی قابل امداد مسکین وہ ہے جس کے پاس واقعی گزارہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو نہ وہ لوگوں سے مانگے نہ لوگوں کو اس کے فقر و فاقع کا حال معلوم ہو ایک سو نووے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی کبھی مجھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا فرماتے تو میں عرش کرتا یا رسول اللہ مجھ سے کسی زیادہ محتاج کو یہ مال عطا فرمائے آپ فرماتے نہیں لے لو سنو جب بغیر مانگے اور بغیر خواہش کے کوئی مال ملے تو لے لیا کرو پھر خواہ کھاؤ خواہ کسی غریب کی امداد کرو یا پھر جس مال کی حرص تمہ ہو اسے کبھی نہ لینا